اگر یہ لوگ کوئی بھی آپ کو تکلیب پہنچانا چاہیں آپ کو تکلیب پہنچانا چاہیں اور اگر اللہ رکھل آدمی آپ کو کسی عظمائش کسی تکلیب میں کسی لوگ میں کسی امتیان میں ڈالیں بذرہ اللہ کی طرف سے اس تکلیب کو اس پریشانی کو اس سکان کو اللہ کی طرف سے جو پریشانی آئی اس کو اللہ کے سباغ اور کوئی آپ سے نہیں چاہتا اور جب اللہ آپ کے ساتھ بلائی کا خیر کا معاملہ فرمانا چاہیں تو اللہ کی رحمت کو کوئی روگ نہیں سکتے یہ سارے رحمت میں اللہ کی رحمت کو روگ نہیں سکتے تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بڑی خصور خویر تھی اسی مقوم میں دوسری حدیث ہے سیدنا عبداللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے نے ایک تفاہ میں جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا تھوٹے تھے نوم مرتے بڑے ذہین تھے اللہ کے نبی سے بڑی معاہ نہیں وصول علم کے معاملے میں اے غلام اے لڑکے احفظ اللہ یحفظ اللہ کی حفاظت کا اللہ کی حفاظت کیا معنی سرانی کرے گا انسان صر اللہ یانسر کو اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرو اللہ کی حفاظت کے معنی اللہ کے احکمات کی حفاظت اللہ کے قوامر اور نواہی کی حفاظت غدود شریعت کی حفاظت فرما احفظ اللہ یحفظ کر اللہ آپ کی حفاظت کریں احفظ اللہ اجنہو تجاہا اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو آپ نے ساندھا پاو من کامل اللہ کامل اللہ جو اللہ کا حضاتہ ہے اللہ اس کا حضاتہ پھر جدر دیکھو گے اللہ کی مدد کو اللہ کی رحمت کو آپ کے ساتھ پاو فرمایا وَإِذَا سَعَلْتَا فَسْأَنِ اللَّهِ جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا جب ماننا ہو تو اللہ سے ماننا شیخ عبدالقادر جنانِ رحمت اللہ علی نگار کوئل بین پر